ادھر ملک شہریار زہرہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا ہے اور راستے میں زہرہ فیضی کی گاڑی سے ٹکرا کر بیوش ہو جاتی ہے فیضی اس کو اپنے ساتھ گھر لیتا ہے اور اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے کہ وہ زہرہ کو ملک شہریار کو دینے کے بدلے اسے بھاری رقم وصول کرے گا جب کافی دیر تک زہرہ لیلہ کے گھر نہیں پہنچتی تو لیلہ موسیٰ کو ملک شہریار کے گھر بیٹی ہے موسیٰ شدید غصے میں ملک شہریار کے گھر جاتا ہے شہریار کا ملازم موسیٰ کو گھر کے اندر داخل ہونے نہیں دیتا موسیٰ اسے ملک شہریار کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر ملازم کہتا ہے وہ گھر پر نہیں جس پر موسیٰ غصے میں ملازم کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور اسے غصے میں کہتا ہے کہ جا جا کے بول اس پوزدلکوں کے موسیٰ آیا ہے یہ کہہ کر وہ ملازم کو دھکا دیتا ہے اور خوب اس کی تربت بناتا ہے جبکہ نامراد اس کو ایسا کرنے سے روکتا ہے ادھر زہرہ کمرے میں بہوش پڑی ہوتی ہے فیضی کی بیوی زہرہ کو نیچے پڑا دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے اور فیضی کو آواز دیتی ہے کہ اگر یہ مر گئی نہ تو اس کو ٹھکانے لگانا ہماری لئے بہت مشکل ہو جائے گا رکھ سے بسمیل ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈز کافی زیادہ انٹرسنگ ہونے چاہ رہی ہیں